بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تختین پردس کس چیز کے بارے میں جزائر سکون آپ کو انشاءاللہ اس کے پرنسے سکون ملے گا انشاءاللہ اس تختین کے اندر کیا کیا اہم چیزیں ہیں اور کم چیزوں کا زیادہ فائدہ ہے سب سے اہم اور بنیادی چیز جس پر ہمیں توجہ دینے ہیں وہ ہے مخرج معلوم کرنے کا طریقہ حرف کا مخرج معلوم کرنے کا طریقہ نوٹ کیجئے گا کیا ہے حرف کو ساکن کر کے اس سے پہلے حمزہ متحرک لگا کر پڑھیں جیسے سختی گندر لکھا ہوا ہے حمزہ متحرک لگا کر پڑھیں جہاں پر آواز ختم ہو یا زبان لگے وہی اس حرد کا آخرج ہے جہاں پر آواز ختم ہو جیسے جساں اس کے عرض کر رہا ہے آو کیسے آو اسی طرح جہاں او او یہ آواز ختم ہونے کی مثال ہے یا زبان لگے جیسے آل 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 اب آل میں زبان چکے نظر آ رہی ہے آسان ہے آل آل تو یہ دو مثالیں یا عرض کر دیں کہ کیسے اس کا پیدا ہوگا تو پہلا پیدا کیا ہے مفرج حرف کا مفرج معلوم کرنے کا طریقہ ہے دوسرا پیدا آئے حرف کی صفت معلوم کرنے کا طریقہ اور اس کی پشکر حرف کی صفت معلوم کرنے کا طریقہ اس کی پشکر طریقہ کیا ہے وہی حرف کو ساکھن کر کے حمزہ متحرک لگا کر پڑھیں گئی ٹھیک اب پہلے کہا تھا جہاں پر آباد ہوگی یہ کہنا ہے زبان لگے اب کیا کہیں گے حرف کو ساکھن کر کے حمزہ ساتھ متحرک لگا کر پڑھیں گئی صفت کی ادھئیگی کا کیسے دار ہوگا اس میں حرف میں آواز جاری ہے یا آواز بند ہو رہی ہے سانس جاری ہو رہا ہے یا سانس اس ستمل ہو رہا ہے کیسے جیسے اب ہم پڑھیں گے ہم زبان لگے پڑھیں گے آ آ آ آ آواز کیا ہوگی آ 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 سانس کا جاری ہونا سانس کا بند ہونا سانس کا جاری ہونا تیسرا قائدہ کیا ہے کہ جب ہم سانس کے جاری ہونے آواز کے جاری ہونے پر توجہ کے ساتھ اس کو پڑھنے کے لیے سب سے بڑا اہم پیدا یہ ہوگا کہ پھر غروفِ کلکلہ کے علاوہ باقی حرفوں میں کلکلہ نہ ہونے کی مشکل ہے کلکلہ نہ ہونے کی مشکل ہے اب آس ہونے آس ہونے آس کلکلہ کو دور ہوگی ہے تمجھو آپ ہماری سانس کی طرف کرتے ہیں ٹھیک اب اس کو پڑھنے کے مشکل کرتے ہیں اس سے پہلے میں ایک بات کو رفت کرتے ہیں آپ سے سوال کرنا حروفِ کلکلہ میں اس تختی میں کلکلہ پر بڑی تمجھو دلائی ہی جاتی ہے اچھی چیز ہے حروفِ کلکلہ میں کیا ہوگا بھئی کلکلہ ہوگا کیسی حالت میں ساکر ہونے کی حالت میں جھد پڑیں گے یہ تختی تو ہے ہی ساکر آئی تو اس کے در زیادہ اہم اور اس پر زیادہ مشکل کی ضرورت نہیں ہے کہ کلکلہ ہونا چاہیے زیادہ مشکل اور اہم اور توجہ وری چیزا ہے حروفِ کلکلہ کے علاوہ باقی ہم ہوں کلکلہ سے بچا آنہا یہ مشکل ہے اور اہم ہیم ہی ہے یہ مشکل زیادہ ہے یہ مشکل ہے کلکلہ کرنا آسان ہے اب آپ سے سوالیں کہ آیا کلکلہ خود بخود ہوتا ہے یا کرنا پڑتا ہے جی آپ دوہر آیاں سیاسی بھیان دے گی خود بخود ہوتا ہے یا کرنا پڑتا ہے تو سامی جی مطرم کلکلہ خود بخود ہوتا ہے کیسے اس آدماتوں کاٹس ای سبسط گرہ بتم گاہ ساڑھی برمادر ساکھ ایک گین پک بول کو اس کو دیوار سنامارو بزور سے بلانا پڑے گا واپس آجاؤ یا خود بخود آجائے گا زیادہ قریب کھڑیوں کے زور سماروں تو موت بھی لگی گا بلانا کہاں پڑے گا تو فرماتے تھے اسی طرح زبان اپنے مفرے سے گھر کر جب جگم ہٹتی ہے تو خود بخود ہو جاتا ہے اس لیے کل کلا کرنے پر زور زیادہ لگانے کی ضرورت ہو تو کل کلا ہونا یہ طبعی چیز ہے کہہ گئے ہیں جیسے کوئی عام قدو پنجابی بولتا تھا کہتا ہے آج جہن کیا کہتا ہے آگے کہتا ہے کالا لابن کل کلا اردو میں آبا کابا جابا ایسے بول رہا ہے خود بخود کل کلا اس کو پتا کوئی جو میں کل کلا کر رہا ہے تو تبیلی چیز ہے جب آپ کل کلا کرنے کی کوشش کریں گے پھر غلط ہو رہا کیا شد پیدا ہو رہے گی جیسے اب جو ہو جاتا ہے اور کئی میں ایسے پڑھتے ہیں ساپا جب پڑھتے ہیں واما قصد تو ابھی بیسے بیسے کہتے ہیں ساپا مدر سے ہی ہو رہا ہے یہاں کل کلا کرنے کی کوشش کر رہا ہے غلط ہو جاتا ہے شد پیدا ہو جاتی ہے با سمجھا کے لیے اب حروف مانوسہ کو ہم پڑھنے لگے حروف مانوسہ یہ صفات اللہ علیہ وسلم میں سے پہلی صفت ہے اس کا مجموعہ یہ دس صورت ہے ان کے اندر نشانی کیا ہیں جب ساکن کر کے اس کو پڑھیں گے تو سانس جاری ہوگا کیا ہوگا بھئی؟ سانس جاری ہونے کی مش کیسے ہوگی؟ کہ ہم جب ساکن کر کے پڑھنے کے ساتھ ایسے ہاتھ رکھیں آپ اندازلہ گھن کے پاکے سانس جاری ہے اور آخر پک سانس جاری ہے کیسے جیسے ہیں؟ ہاں ہاں اشارہ کر کے ہاں 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 جی زیر کے ساتھ شیف پیش کے ساتھ ہاں ہاں سانس جاری ہے بھئی؟ ایسی آگے کون سا رکھا ہے؟ حب فختہو فا کے بعد کیا ہے؟ ہاں ہاں وہ لکھ لوڑا بیٹا ہاں پڑھو بھئی ساکن کر گیا؟ ہاں شاہ بھائی دیکھیں رہے ہیں ہاں ہاں جیسے ہاں پیش کے ساتھ ایسے ہاں آگے کون سا رکھا ہے؟ ہاں ہاں پڑھئے گی؟ ہاں 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 آگے کون سا رکھا ہے؟ ہاں ہاں آہ آہ سانس جاری ہوگی؟ ایہ ایہ اب جب یہ سانس جاری ہوگی؟ سانس جاری ہوگا؟ ہاں ایہ ہاں آگے کون سا رکھا ہے؟ ہاں ساکھیں کر کے آس زیر پیش سمجھانے بھی نہیں ساکھ جاری ہو آگی کون چاہ رکھا ہے سوال پڑھئے اس کو موٹر بھی کیا لکھائیں آس زیر پر خاص کار یہ اس نمتا ہے پیش کے ساتھ آگی کہہ دیں سین آس زیر پیش سمجھانے بھی کام اور کام ان کے لئے کام اور کام یہ دو حرم ہیں ان کے لئے کیسے پڑھیں گے اب سمجھانے بھی اور اس کے بجے سبھئے گا اب سوال ہے کتہ کام اور کام آواز بند ہو جاتی ہے پھر ان کو ماموسا نے کیوں شمار کیا جواب جواب اس کا یہ ہے کہ اس میں سفت شدت کی وجہ سے آواز بند ہوگی اس سفت شدت کبھی ہے اس کا لحاظ تکر پہلے آواز بند ہوگی آواز بند ہونے کے بعد پھر تھوڑا سا سانس جاری ہوگا کس کی وجہ سے صفتیں ہمس کی وجہ سے یہ دونوں صفتیں اکنٹھی ادا ہوگا آگے دو ممکن انہوں کی آواز چاڑی نہ ہو ہر پھر ہوا پڑ جائے گا دوسری بند ہوتی ہے اس کے اندر آخر میں ہاتھ کے آواز بند ہوگا غلق نہ ہو جائے جیسے آپ کے بعد ہاتھ بند ہوگا آپ کے بعد ہاتھ بند ہوگا آپ کیا بن جائے گا آپ پڑھنے کا صحیح طریقہ کہہ رہا ہے آواز پہ فالا تھوڑا سا سانس جاری داخل آر آر آر